پاکستان کے پاس فاس بولر آتے بھی تیزی کے ساتھ ہیں اور اسی رفتار سے واپس بھی جاتے ہیں ان کو غائب بھی ایسے ہی کر دیا جاتا ہے میں آپ کو کچھ ایکزمپل دکھاتا ہوں جو پاکستان کے پاس کئی طرف سے فاس بولر ایسے آئے کہ سب حیران ہو گئے سب کو لگا کہ اب بس پاکستان کے پاس پیس بیٹری اب کوئی بیٹ کر ہی نہیں سکتا اور پھر وہ فاس بولر کیسے غائب ہوئے میں آپ کو سب سے پہلے ایکزمپل دیتا ہوں پاکستان کی ٹین ٹیمز اس ٹائم پر کھیل رہی ہیں ایک شاہینز کی ٹیم جو آسٹریلیا کے اندر سیمی فائنل ہار کر آ رہی ہے یہ بولر اس کے اندر بھی نہیں ہے اور ایک آپ کی جو اے ٹیم ہے وہ چار روزہ بنگلہ دیش اے کے خلاف ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے چاروں کے چاروں پانچوں کے پانچوں نہیں ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کی مین ٹیم کھیل رہی ہے اس کے اندر بھی یہ فاس بولر نہیں ہے کا سوال کہ آپ بتائیں کہ یہ فاؤس بلر کدھر ہیں میں سب سے پہلے ایک زمان خان کی کدھر ہیں آپ کے زمان خان کیا وہ شاہینز کے ساتھ ٹور نہیں کر سکتے تھے کیا جو محمد حارس کی کپتانی میں پاکستان کی شاہینز کی ٹیم جو آسٹریلیا کے اندر موجود ہیں کیا وہ اس کے ساتھ بھی ٹریبل نہیں کر سکتے تھے کیا وہ اس کا بھی پارٹ نہیں ہو سکتے تھے آپ نے ان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح ایسے آپ نے غائب کیا کئی ٹائم پر تو آپ کو یہ لگتا تھا کہ آپ کے پاس زمان خان تو کیا کمال ڈیتھ آپ کو بولر ملے پھر آپ نے اس کو ایسے غائب کیا زمان خان کدھر ہیں آپ کہیں پر کسی کو بھی کچھ بھی نہیں پتا کہ زمان خان کہاں ہیں نہ آپ کی شاہینز کی ٹیم کے ساتھ ان کو رکھا گیا نہ آپ کی بنگلہ جو بنگلہ دیش ایک اخلاف پاکستان کی ایک ٹیم اسلام آباد کے اندر چار روزہ دو ٹیسٹ میچز کے لئے ہے اس کے اندر بھی زمان خان نہیں ہے دوسرا محمد حسنین دو ازار انیس بیس کے اندر انہوں نے کیا کوہرام مچایا ہوا تھا اور ایسا لگا کہ پاکستان کو ڈیڑھ سو پلس بولر ملے شوئے بختر کے بعد جو کنسسٹنٹ ون فیفٹی پلس بولنگ کرتا ہے دو ازار انیس کے ورلڈ کپ کے اندر ان کا جو جس طریقے سے چیزیں چلی تھیں کہ ایک زناب محمد حسنین کو لازمی پاکستان کی جارہ میں ہونا چاہیے تھا آج وہ بولر آپ کی نہ اے ٹیم کے ساتھ ہے نہ آپ کی وہ شائنز کی ٹیم کے ساتھ ہے نہ آپ کی وہ کسی ٹیم کے ساتھ بھی نہیں ہے نہ آپ کے وہ پلین کا حصہ ہے ایک سیزن دو سیزن اس لڑکے کے بورے جائیں لوگ دودھ میں سے مکھی کی طرح اس بولر کو غائب کر دیتے ہیں یہ پاکستان کی کرکٹ بورڈ کا حال ہے یہ پاکستان کے جو کھیل کرکٹ کو چلاتے ہیں یہ ان لوگوں کا کام تھا کہ فاس بولر کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے ان کی انجری کو کیسے منیج کرنا ہے احسان اللہ آخری جو ٹی ٹوئنٹی میچ انہوں نے اپریل دوہزار تئیس میں کھیلا تھا کہاں ہے احسان اللہ ان کے والد صاحب کو آنا پڑا ان کو آگر کہنا پڑا کہ بھائی اس کو سواد سے واپس بلالو ترلے ملتے اس نے پاکستان کے کرکٹ بورڈ کے کی ہے کہ جناب تم لوگ اس نے سواد کو اس نے بھیجا ہوا ہے اس کو تم لوگوں نے اس کو جہاں پر بلا ہو ان سی اے کے اندر بلا ہو یہاں پر اچھے ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر ایک اس کی کونی کی انجری تھی جو پانس سے چھ مہینے کے اندر ٹھیک ہو جاری تھی کس نے ڈاکٹر سوہیل کو ان سی اے کے اندر لگایا تھا کس نے احسان اللہ کی انجری کو خراب کیا بس اس ڈاکٹر سے آپ نے استیفہ لے لیا ان لوگوں کو باہر کریں پاکستان کرکٹ بورڈ سے جن لوگوں نے جو آپ کے سوہیل خان ڈاکٹرز کو لگایا تھا ان لوگوں کو باہر کریں جو پہلے پاکستان کے فوس بولڈ کا کیریئر خراب کر چکے ہیں پلیئرز کا کیریئر خراب کر چکے ہیں آپ دوبارہ ان کو لے کر آئے تھے اور آپ دو تین سال کے بعد پھر دیکھئے گا پھر یہی آپ کے ڈاکٹرز ہوں گے پھر دوبارہ ان سی اے کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے لیکن آپ کے فوس بولڈ کے یہ کیریئر کھاتے آ رہے ہیں ڈیڑھ سال ہو گیا احسان اللہ کی انجری ریکاور ہونے کا نام تک نہیں لیتی ہے اس کے علاوہ موسیٰ خان دوہزار انیس بیس کے اندر انہوں نے ٹیش کے اندر کیا کوہرام مچایا تھا اتنے ان کو چانسز مل رہے تھے اس کے بعد یہ ایسے غائب ہوئے ان کے فٹنس کے مسائل ہوئے ان کے پتہ نہیں کیا کیا مسائل ان کے ساتھ درپیش آئے بٹھ یہ پاکستان کے پلان سے ایسے غائب ہوئے کہ آج آپ کو کوئی نام ان کا نظر نہیں ہے کوئی دور دور تک ان کا نام نہیں ہے نہ اے ٹیم کے ساتھ نہ شاہینز کی ٹیم کے ساتھ نہ کسی اے ٹیم کے ساتھ دوہزار انیس پہ انہوں نے اسٹریلیا کے اندر جا کر ان کو ٹیس میچ جزمیز باہر حق تھے پاکستان کے کوش تھے سیلیکٹرس تھے تب انہوں نے اسٹریلیا کے اندر اس کو چانس دیا پھر وہ ایسا غائب ہوئے ایسا غائب ہوئے کہ آج تک موسیٰ خان کا کسی کو نہیں پتا کہ موسیٰ خان کہاں ہیں پھر اس کے علاوہ زیشان زمیر کدھر ہیں آپ کے انڈر نائنٹین کے فاؤس بولر جو آپ کہتے تھے لمبے قد کے فاؤس بولر ہیں دوہزار تئیس میں انہوں نے کیا کمال دھمال انہوں نے بالی کی تھی آج زیشان زمیر کا بھی کسی کو نہیں پتا یہاں تک کہ انہوں نے بولڈ کیا تھا بابا رازم کو بابا رازم نے ان کو داد دینے کے لیے ان کو تھکی دینے کے لیے کہ آپ نے بڑا اچھا بولڈ کیا ہے مجھے اور وہ ان کو ڈریسنگ روم میں جا کر ان کو ایفیشیٹ بابا رازم نے کیا تھا آج آپ کے زیشان زمیر کدھر ہیں آپ کی تین ٹیمز اس ٹائم پر بنی ہوئے ہیں لیکن یہ چاروں پانچوں کے پانچوں فاؤس بولر آپ کے پاس ہیں اس کے علاوہ بھی کئی ساری اگزامپل موجود ہیں طبیل لیسٹ ہو جائے گی بہت بڑی لیسٹ ہو جائے گی لیکن آپ لوگ بتائیے کہ یہ فاؤس بولر آپ کے کئی ٹائم ایسا تھا کہ یہ پیک پر تھے اپنے آپ کہتے تھے کہ ان کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں آج وہ فاؤس بولر نہ ایٹ ٹیم کے ساتھ ہیں نہ شاہینز کے ٹیم آپ نے تین ٹیمز بنائی ہوئے ہیں تینوں کے ساتھ نہ زمان خان ہے نہ موسیٰ خان ہے نہ زیشان زمین ہے نہ محمد حسنین ہے اور حسان اللہ کا تو کیس سب کے سابنے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے پلیئرز کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے ہے کس طریقے سے بڑھتا ہو رکھتا ہے کہ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں تو خیر اپ ڈیٹس اچھی لگے ہوں تو وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لاس بھی کرتے جائے گا